دا کے لیے پتہ نہ نکلوائیں پتہ کی پتھری آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہوگی ہے پتہ کا کام سفرہ یعنی کہ زہر کا جمع کرنا ہوتا ہے پتہ اگر نکلوانا چاہ رہے تو اس سے پہلے ہربل میں اپنا پاپلی ٹریمنٹ کروائیں اس کو فوری طور پر ریموف کیا جاتا ہے السلام علیکم ویورز آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پتہ پتہ کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے پتہ کو ریموف کیا جاتا ہے ہربل میں اس کا کیا علاج ہے جانتے ہیں پروفیسر ہربلسٹ علی آزم صاحب سے السلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ پاک کا شکر دعائیں آپ کی آج سر آج جو میرا ٹاپک ہے کہ پتہ پتہ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا میڈیکل میں صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے ریموف کر دیا جائے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے لیے پتہ نہ نکلوائیں پتہ کی پتری آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہوگی ہے اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے یہ ہوئی نہیں ہوتا ہے کراچی میں تو سیونٹی پرسن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پتے کا بڑا مسئلہ ہا رہا ہے لیکن تمام لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے جس سے آپ کو اس کے جو مجودگی کا جو ہے شبے کا انتازہ لگایا جا سکے کیونکہ علامت کے بغیر بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شدید جو ہے وہ درد ہوتا ہے کبھی آپ کو سیدھی سائیڈ میں درد ہو جائے گا کبھی لیفٹ سائیڈ میں درد ہو جائے گا پتے کا کام سفرہ یعنی کہ زہر کا جمع کرنا ہوتا ہے اور جو چکنائی وغیرہ کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے سفرہ جگر سے پتے میں جا کر جمع کیا ہوا جو ہے وہ جمع کرتا ہے جمع ہو جاتا ہے سفرہ میں نائنٹی سیون پرسنٹ پانی دو پرسنٹ جو ہے وہ نمکیات اور ون فیصد جو ہے وہ پنگمنٹ اور باقی جو ہے وہ چربی ہوتی ہے پتے میں اگر کسی قسم کی سوزش ہو جائے تو پھر جو ہے وہ سوزش والے مقام کو جو ہے کولیسٹرال جمعنا شروع ہو جاتا ہے جس سے آگے پرابلمز آ جاتی ہے نائنٹی فیصد مریضوں کو جو ہے وہ نہ صرف سوزش ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پتے میں پتریاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہربل میں اس کا پاپلی علاج ہے پتہ اگر نکلوانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہربل میں اپنا پاپلی ٹریمنٹ کروائیں اس کو فوری طور پر ریموف کیا جاتا ہے اسے سر یہ بتائی گیا پتے کی پتری سے ظاہر ہے نظام حاسمہ بھی خراب ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایسا کیا حل ہے ایسا کیا علاج اور نسخہ ہے جس سے جو ہے ہمیں پتہ ریموف نہیں کروانے کی ضرورت پیش آئی جی میری بین بلکل کیونکہ پتہ نہیں ہوگا تو جسم آپ کا پلپلا ہو جائے گا آپ کے حازمے کا نظام متاثر ہو جاتا ہے اگر اس کا فوری علاج نہ کروائیں تو جو ہے وہ آگے کینسر بن جاتا ہے پسلیوں کے نیچے دائیں بائیں شدید تقریب کبھی بار ہلکا کبھی شدید جو ہے وہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے متلی اور کہ آنا بھی جو ہے وہ پتے کی پتری کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے پتے کی پتری کی بیماری میں نظام نظام جو ہے وہ ٹھیک طرح جو ہے وہ نہیں چل پاتا ہے یرکان پتے کی پتری میں اور بیماری کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھی حاجت محسوس ہو رہی ہے یا شکایت محسوس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تو بھی پتے کی علامت کا پرابلمز آ جاتا ہے پتے کی پتری میں پس پڑ جاتی ہے اس سے شدید جو ہے وہ پیڑ میں درد ہوتا ہے خصوصی جو ہے وہ مردوں کی نسبت خواتین میں اس میں زیادہ پابلمز ہو جاتی ہے پتے میں اگر کیلشم کی مگداز زیادہ ہو تو ایکسے میں نظر نہیں آتی ہے ورنہ اس کی تشخیص کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ الٹرسونڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے نہ صرف پتریوں کا پتہ جو ہے وہ پتہ چلایا جا سکتا ہے بلکہ صحیح جو جائے وہ سائز بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پتہ جو ہے پتری وہ کس سائز میں ہے پتے کی پتری کا پندرہ دن میں الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے اس کا پاپلی علاج ہے آپ گھر بیٹھے بھی اپنی پاپلی ہوم ریمڈی سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں سیمپلی اس میں آپ لوگوں نے لینا کیا ہے زیتون کا تیل آپ لوگوں نے لے لینا ہے دو چمچ شہر لے لینا ہے دو چمچ لیمو کا رس لے لینا ہے دو چمچ ان تینوں کو اجزاء کو ایک آپ نے چمچ جو ہے وہ گھر کو ملالے مکس کر لیں اور ایک چمچ ڈیر چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک ڈیر چمچ رات کو کھانے کے بعد آپ استعمال کریں اس کے ساتھ تھنڈا پانی کالڈرنگ آئیس کریم بند کریں اس وہ چیزیں بند کریں جس سے بلگم اور ریشہ زیادہ بنتا ہے اور یقین کریں نیچرلی وے میں لوگوں کے پتے کی پتری کا وہ باہر آئی ہے اور وہ ٹھیک ہوئی ہے دوبارہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ہے یہ جو ہے ریموف کیے بغیر اوپشن آویلیبل ہے تو پتری جو ہے وہ آٹومیٹکلی ریموف ہو سکتی ہے میری بہن ہر چیز کا علاج ہے دیکھیں آپ کو کوئی بھی پابلمز آ رہی پہلے اس کو کوشش کریں ہربل میں علاج کروائیں اور پتہ بچائیں پھر لاسٹ اوپشن کی طرف جائیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ جلدی میں جلد بازی میں پتہ نکلوا لیتے ہیں پھر بچاروں کی جہاں ستر سی سال میں پہنچنا ہوتا ہے وہ ساٹھ سال میں ہم کے جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر بربراپن اصابی کمزوری جوڑوں کا در نظر کمزور بالوں کا گرنا اور بڑی پابلمز آ جاتی ہے تو میں تو یہی کہوں گا پتہ نکلوانے سے پہلے ہربل میں اپنا پاپل علاج کروائیں ہربل ایک کامیاب علاج ہے کوئی بھی پابلمز آ رہی ہے آپ بات کر سکتے ہیں ہم اس کے حوالے سے آپ کو بہتر رہنمائی دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ کنچا